بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو میں ہوں آپ کا اسٹرولوجر نیم ورحمت صدیقی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں صدیقی اسٹرولوجر چینل جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سسکرائب نہیں کیا ان لوگوں سے گزاری شاہد چینل کو سسکرائب کر لیں بیل بٹن کو پش کر دیں کیونکہ میری آنے والی ہر ویڈیو ان تک اسانی سے پہنچ سکے ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ لازمی کیجئے گا تاکہ ہماری ٹیم کی ہنسلہ افضائی ہو سکے سکورپیو والوں کے لیے یہ ہفتہ کیسا گزرے گا گیارہ جولائی سے لے کے ستارہ جولائی تک یہ ہفتہ ان کے لیے کیسے جانے والا ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا جن کی ڈیٹ او برت چوبیس اکتوبر سے لے کے بائیس نومبر کی ہے وہ سب سکورپیو ہیں جن کے نام کے اداد زال زید زواد زوائن نون ہیں وہ سب سکورپیو ہیں آپ اپنی ڈیٹ او برت کے لیاسے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا برد سکورپیو ہے تو یہ ہفتہ آپ کا کیسے جانے والا ہے چوبیس اکتوبر سے لے کے بائیس نومبر تک سکورپیو ہیں اقرب ہیں اور جن کے نام کے اداد زال زید زواد زوائن نون حاکم ستارہ مریق اور پلوٹو یہ ہفتہ آپ کا کیسا گزرے گا یہ ہفتہ آپ کا کام کاج کی وجہ سے کوئی آپ زیادہ اپنے آپ کے کام کرنے کی وجہ سے تھکاوت محسوس کریں گے حتیٰ آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ جیسا آپ تھوڑا بہت بیمار ہو گئے ہیں کام لازمی کریں لیکن کام کو کام کی حد تک کریں ساتھ اپنی صحت کا بھی خاص خیال لکھیں جس پورپیو والوں کے لیے ایک ایسا سائن ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر اس ہفتے میں آپ نے کام کے ساتھ اعرام نہیں کیا اپنی صحت کا خاص کیا نہیں رکھا تو اس ہفتے کے پھر آپ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ہفتے آپ کے سٹار کے اندر ایک بہت اچھی ڈویلپمنٹ ہونے جا رہی ہے جو ستاروں کا ایک سات گھروں کے اندر بیٹھے ہونا یہ بہت اچھی جو نہ شگون ہے آپ کے نومے گھر کے اندر شمس اور مرکری ہے آٹھ میں کے اندر وینس ہے اور چھٹے کے اندر مارس کا ہے پلوٹو مشتری زہول آپ کے تیسرے گھر کے اندر ہیں اور رہو اور کےتو رہو آپ کے دوسرے گھر میں ہیں اور کےتو آپ کے آٹھ میں گھر کے اندر ہے اور یورنس ساتھ میں گھر کے اندر ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا ان کے کیا ان کی معاملہ تھا ان گھروں کے اندر آپ کو کیا فائدہ دینے والے ہیں اور کیا آپ سے نقصان ہو سکتا ہے کس نقصان سے آپ بچ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے عزیز و وقار سے بولتے ہوئے ان سے ملتے ہوئے بہت احتیاط برطنی ہیں آپ کا تیسرا گھر اس وقت صحیح حالت میں نہیں ہے جو عزت جو عزیز و وقار کا گھر ہوتا ہے جو آپ کے اندرون ممالک سفر کرنے کا گھر ہوتا ہے وہ ٹھیک اس وقت کنڈیشن میں نہیں ہیں آپ کا جو نوہ گھر ہے اس وقت صحیح کنڈیشن میں ہیں اور نوہ گھر کے اندر گیارہ طریق کو اوج شمز ہے اوج شمز آپ کو بہت فائدہ دینے والا ہے یہ قسمت کے گھر میں ہے اور قسمت کے گھر سے یہ آپ کے طلوع کو دیکھتا ہے جب قسمت کے گھر سے یہ آپ کو طلوع کو دیکھے گا تو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا اور آپ کے معاملات جو رکے ہوئے تھے وہ معاملات کو اچھے طریقے سے چلائے گا جو لوگ نیا کام کرنا چاہ رہے تھے ان کے لیے نئے کام کے سبب پیدا کرے گا اور یہی پر بارہ طریق کو مرکری سیدھا ہو رہا ہے یہ نوہ گھر میں ہے یہ بھی یہاں پر جو آپ کا سفر اکوا تھا برونے ممالک یا آپ آلہ تعلیم کے لیے جانا چاہ رہے تھے اب آپ کا سفر ہو رپائے گا آپ پلاننگ کر سکتے ہیں این ممکن یہ ہے کہ آپ اس ہفتے بار کے ملکہ سفر کر سکتے ہیں اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ اپنی سالی سے ذرا بات کرتے ہوئے پریز کریے گا اپنے جو بیوی کے جو رشتے دار ہیں ان سے ملتے وے اور بات کرتے ہوئے ذرا اتحاد برتیے گا ونہ این ممکن ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی نہ کوئی لڑائی کا سبب بن سکتا ہے اگر وہ لوگ آپ کو انوالو نہیں کرے تو آپ کو بھی نہیں چاہیے کہ ان کے معاملات میں بولیں بہت اتحاد سے اور بہت دانشمندی سے کام لیجیے گا جہاں مریق آپ کے چھٹے گھر میں بیٹھا ہے وہ آپ کے کام کاج کا گھر ہوتا ہے اور وہی بیماری کا گھر ہوتا ہے کام کاج کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ذرا تھوڑی تھوڑا بہت آپ کے ایسا لگے گا کہ آپ کی باڈی میں تھکاوٹ سی محسوس ہوگی آپ کو ٹمپریچر ہو سکتا ہے تو کام لازمی کریں لیکن ساتھ اپنی صحت کا بھی خاص خیال رکھیں اگر آپ نے اپنی صحت کا خاص خیال نہیں رکھا تو آنے والے وقتوں میں اس ہفتے کا آپ اگلے دنوں میں کوئی صحیح طرح انجوائی نہیں کر سکیں گے اس لئے کہ یہ ہفتہ آپ کو بہت کچھ دن کے جانے والا ہے اس ہفتے کے اندر آپ کا جو مال کا کھانا ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے آپ کو کہیں نہ کہیں سے مالی طور پر فائدہ ہو سکتا ہے آپ کو آپ کے پارٹنر کی طرف سے فائدہ ہو سکتا ہے لائف پارٹنر ہو یا آپ نے کہیں شراکت کی ہو وہاں سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اس ہفتے اگر آپ کا کوئی پراپرٹی کا مسئلہ ہے وہ سولف ہو سکتا ہے اس جگہ آپ زیادہ کوشش کریں انشاءاللہ تعالی آپ کے مسئلہ سولف ہو سکتا ہے ساتھ آپ کو فیزیکلی بھی تھوڑی بہت ایفرٹ کرنی پڑے گی لیکن جس طرح آپ پہلے کر رہے تھے ایفرٹ اس کے بعد ریزلٹ نہیں نکلوا تھا لیکن اگر آپ اس وقت تھوڑی سی بھی ایفرٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا پوزیٹیو ریزلٹ نکل آئے گا جو لوگ کئی بھی اپنا پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو بہت احتیاط سے اس ہفتے پیسہ انویسٹ نہ کریں لیکن آپ پیسہ لے سکتے ہیں لیکن انویسٹ کرتے ہوئے ابھی زیادہ تھوڑا آپ کو ٹائم لگے گا جب تک مشتری سیدھا نہیں ہو جاتا جب تک آپ کا دوسرے گھر کا آکم مشتری سیدھا نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ پیسہ کہیں لگا نہیں سکتے لیکن اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں نئے کام میں لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہتر سائن ہے کہ اس میں آپ پیسہ لگا سکتے ہیں لیکن دوسری جگہ اگر آپ نے کسی کو ویسے پیسے کے لیاسے دینا ہے تو وہ فیل وقت آپ پیسے ویسے نہ دیں جن سے آپ نے پیسے لینے ہیں ان لوگوں سے الٹا آپ پیسے لینے ہیں یہ ہفتہ پیسے لینے کے لیے بہت اچھا ہے جہاں سے آپ کی پہلے پرانی رقمیں مر گئی تھی وہ نہیں مل پا رہی تھی ان لوگوں کے پاس جائیں انشاءاللہ این ممکن ہے یہ ہے کہ آپ کی کچھ نہ کچھ رقم وہاں سے مل جائے اور آپ کو بہتر رقم وہاں سے ملتی بھی نظر آئے گی اس ہفتے میں کچھ لوگوں کی جو امیدیں تھی جو پہلے ٹوٹی ہوئی تھی وہ نئی بنتی بھی نظر آ رہی ہیں مرکری کی وجہ سے اس لیے کہ جو گیارویں گھر کا حاکم ہے وہ مرکری ہے وہ نوے گھر میں سیدھا ہو رہا ہے جو گیارویں گھر کا حاکم نوے گھر میں سیدھا ہو گا تو کچھ نہ کچھ ان کی امیدوں میں کوئی فرق پڑے گا اور یہاں پر یہ پہلے گروپ کی حالت میں تھا لیکن اب یہ گروپ کی حالت میں مرکری نہیں رہے گا مرکری اس وقت ہی سیدھا ہوتا ہے جب یہ گروپ کی حالت میں سے نکل آتا ہے تو بارہ طریقہ مرکری سیدھا ہو رہا ہے اکر والے بارہ طریق کے بعد اگر کوئی لکھت پڑت کا کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بہتر ہے ویسے تو گیارہ طریقہ شمز ان کے نوے گھر کے اندر وہاں پر جو سیدھا ہو رہا ہے وہاں پر آج کی وہ بھی ایک قسمت کا بڑا اچھا سائن ہے وہاں سے یہ بھی اپنا کوئی فائدہ لے سکتے ہیں کسی بھی قسم کا اگر ان کا کوئی لکھ فائٹر میں ملک کے لیے آسے کوئی کام رکا ہوا تھا اب جا کے اپنی قسمت ازمائے ہیں تو انشاءاللہ تعالی وہ کام اللہ کے فضل و کرم سے ہو جائے گا جو لوگ شادی شدہ افراد ہیں جن کی اپنی بچوں کی ویسے کوئی نہ کوئی ٹینشن رہتی تھی اس ہفتے میں وہ ٹینشن تھوڑی کام ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اس ہفتے میں بچوں کے لیاتے سے ذرا یہ تھوڑے بہت اپنے آپ کو ریلیکس فیل کریں گے حالانکہ پانچ میں گھر میں نیپچن رجد میں ہے لیکن نیپچن کی جو نظر ہے وہ جو سن کے ساتھ ہے شمس آج میں جا رہا ہے تو وہاں پر فائدہ دے گا اور یہیں پر مرکری نے سیدھا ہو جانا ہے لیکن مرکری کے جیسے درجات بڑھیں گے تو یہ ایک بہتر سائن دے گا آپ کے اولاد کی طرف سے جو آپ کو پہلے پریشانی رہتی تھی اولاد کی طرف سے انشاءاللہ تعالی اب آنے والے دنوں میں آپ تھوڑا بہت اپنے پریشانی سے ریلیکس ہوں گے لیکن میں آپ کو ایک سجازت یہ کروں گا توجہ آپ لازمی دیجئے گا اپنی اولاد کے اوپر انشاءاللہ تعالی اس سے بھی بہتر پھر ریزلٹ نکلے گا بہتر ریزلٹ تو نکل گا ہے اور بہتر ریزلٹ نکل آئے گا اب اپنے دوست نئی مرمان صدیقی کو اجازت دیں اللہ حافظ